موسیقی ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہاں پر میں نے لیا ہے گرین ٹی کے ساتھ ایک کروسنٹ اور آج ہم لوگ آئیکیا جا رہے ہیں تو میں آپ کو بھی لے کر چلتی ہوں اپنے ساتھ اور دکھاتی ہوں کی آئیکیا میں کیا کیا نیو ہے اس بار بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں جانے کے لیے کیونکہ بچوں کو پتا ہے کہ آئیکیا میں بہت زیادہ ٹوئیز بھی ملتے ہیں اور روحان کو سوفٹ ٹوئیز کا بہت زیادہ شوق ہے تو روحان کو تو بس وہاں سے جب بھی ہم جاتے ہیں تو سوفٹ ٹوئیز لے ہی آتا ہے اٹھا کر حالانکہ تھوڑے دن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چیارٹی میں ہی دے دوں ٹوئیز کیونکہ جگہ نہیں ہوتی ہے پھر ان کو رکھنے کی اور اتنے بڑے بڑے ٹوئیز ہی لوگ اٹھا کر لے آتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں کرویڈن والے آئیکیا اور میں نے اس کے پہلے شاید کبھی کرویڈن دیکھا نہیں ہے اور اس آئیکیا بھی میں فرس ٹائم ہی جا رہی ہوں راستے میں ویو بہت زیادہ پیار ہے دیکھیں آپ لوگ بھی کیونکہ لنڈن میں اتنی زیادہ رش ہوتا ہے ہر جگہ پر اور کافی بھیر بار ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا لنڈن کے اگر باہر نکلتے ہیں تو سینری کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ گرینری اور چھوٹے چھوٹے گھر وینڈ ملز یہ سب چیزوں دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا میں اب آپ کو ایک ڈاگ دکھاتی ہوں یہ والا جو ڈاگ ہے تو اس کو بائی دا اینڈ آف دس ایئر یہ لوگ بین کرنے جا رہے ہیں یوکے میں کیونکہ اس ڈاگ کے لوگوں پر اٹیک کرنے کے انسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں اور مجھے تو سارے ہی ڈاگ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یہاں پر ہم لوگ فرس ٹائم ٹرام میں بیٹھے اور بچے بہت زیادہ خوش ہیں ٹرام میں بیٹھ کر روحان تو سنگنگ کرتے ہوئے آئے خیر یہاں پر ہماری ڈیسٹینیشن آگئی ہے اور مجھے کروڈن ویسے تو ٹھیک لگا بلڈنگز وغیرہ کافی اچھی ہیں اور موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہے یہاں پر گرین ٹی کافی ہے بٹ مجھے لنڈن کی کمپیر میں تھوڑا سا ڈرٹی ڈرٹی سا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں اچھا ویسے کروڈن بھی شاید لنڈن میں ہی ہے ان کیس اگر کروڈن سے کوئی میری ویڈیو دیکھے اور پھر وہ برا مان جائے خیر ہم آگئے ہیں آئے کیا یہاں پر گھوم کر آپ اپنے گھر کے ایک ایک روم کو پلان کر سکتے ہیں جیسے سٹڈی روم لیونگ روم یا گیس روم یا پھر آپ کا بیڈ روم کوئی بھی روم آپ کو یہاں سے اچھے آئیڈیاز مل جاتے ہیں اچھا ابھی ہیلو وین آنے والا ہے نیکسٹ منت تو ہر جگہ پر ہی سارے سٹورز میں ہیلو وین کا الگ سے ایک پورا ان لوگوں نے ڈیکوریشن کیا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے رشان کو ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جو تھوڑا سسپنس والی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی درابنی ہوتی ہیں یا پھر مستیریس رشان کو وہاں پہ بار بار سے جا کر دیکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا فائر پلیس ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے لیکن خیر ہمیں لینا نہیں ہے اچھا ویسے مجھے جو چیزیں چاہیے تھی میں ان کی لسٹ بنا کر لے کر گئی تھی کہ میں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں لوں گی بٹھ ہوا یہ کہ جب میں واپس آئی تو وہ ان میں سے ایک بھی چیز نہیں تھی اور باقی ایکسٹرا ہی سامان تھا کیونکہ جب آپ کہیں جائیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئیں سو وہ چیزیں ملی نہیں جو مجھے چاہیے تھی اور جو ایکسٹرا مجھے پسند آئیں پھر میں وہ لے آئی اور یہ جو سیکشن ہے یہ تو بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے چلڈرن ون اور یہ لوگ اتنی چلاکی سے اس کو سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی پوری شاپنگ کر آئیں تو پھر بچے یہاں پہ آ کر اپنے ٹوئیز اٹھا لیں جتنی مرضی چاہے خیر یہاں سے بچوں نے اپنے ٹوئیز لیے اور پھر ہم لوگ آگئے اپنا لنچ کرنے کے لیے بھوک بھی بہت زیادہ تیز لگنے لگی تھی اور یہ اچھا تھا کہ بچوں کے لیے میں کچھ سنیکس وغیرہ گھر سے ہی پیک کر کے لے کر آئی تھی اچھا یہاں پر سارے ہی ریسٹوران وغیرہ حلال تھے تو اس لئے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوا کھانے پینے کا تو ہم نے ایک ریسٹوران میں جا کر ریپس لیے اور میں نے اپنے لیے کیسیڈی آز لیے تھے اور رشان کو تو ہمیشہ برگری چاہیے ہوتا ہے واپس آ کر اور کچھ شوٹ نہیں کیا اور اب یہ نیکس ڈے کی کلپ ہے اس میں میں بچوں کے ٹوئی سوٹ آؤٹ کر رہی ہوں جن ٹوئی سے بچے نہیں کھیل رہے وہ میں الگ ہٹا دوں گی اور جن ٹوئی سے وہ کھیل رہے ہیں وہ میں ابھی اس ڈرور میں رکھ دوں گی کیونکہ ہمارے برابر میں ہی کچھ دن بعد ایک چیارٹی ایونٹ ہونے والا ہے تو اس میں جو چیزیں آپ یوز نہیں کر رہے اور جو چیزیں جو ٹوئیز وغیرہ ٹھیک ہیں اور خراب نہیں ہوئے ہیں اور آپ کے بچے ان سے نہیں کھیل رہے تو وہ ہم چیارٹی میں دے سکتے ہیں تو اسی لئے میں نے دو بڑے بیگ اس کے لئے تیار کیے اور ہاں بچوں کو بالکل نہیں بتایا تھا کہ میں یہ ٹوئیز چیارٹی میں دینے والی ہوں ورنہ پھر ان کو انہی ٹوئیز سے کھیلنا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشیس ہو جاتے ہیں ان کے لئے اچھا اتنی جلد جلد انڈیا بھی جانا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں ٹوئیز اور وہاں پر کسی کو دے دیں اور یہ میں پلانٹ آئیکیا سے لے کر آئی ہوں مجھے پتہ نہیں یہ منی پلانٹ ہے یا نہیں ہے بہت مجھے کہیں منی پلانٹ مل نہیں رہا تھا وہاں پر یہ مجھے منی پلانٹ کے جاسا لگا تو اس لئے میں اس کو لے آئی اور اس کے علاوہ میں ایک ایلوویرہ کا پلانٹ بھی لے کر آئی ہوں وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اگر کسی کو پتہ ہوگی وہ منی پلانٹ ہی ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کا آج کا ڈینر دکھا دیتی ہوں یہ میں نے شامی کباب بنائے ہیں سیلیڈ رائتہ اور یہ ہیں چھولے اور اس کے علاوہ ادھر بریانی ہے انڈیا سے ہمارے یہاں ایک گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو وہی ہمارے لیے یہ سویٹس لے کر آئے ہیں اور اسی سویٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں ویدہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور میں جلدی ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ